جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل سٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم میری بات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں آج ہمارا موضوع ہے اندرونی تخلیقی صلاحیتیں تعلیمی اعتبار سے بچے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ کاپی پیسٹ کے رٹا لگایا یاد کیا لکھ دیا اور جب پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو ان سے زیادہ آگے وہ لوگ نکل جاتے ہیں جو بیک بینچرز ہوتے ہیں میں کہاں نای کا مطلب یہ جو نالائک ہوتے ہیں وہ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی زندگی میں چیزوں کو تخلیق کرنا سیکھئے کہ اپنی کریٹیوٹی سے کیسے بہتر کیا جاتا ہے جیسے سی ایس ایس کے اگزیم میں آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کیا آنے والا ہے کیا کرنا ہے اسی طرح انسان کی جو زندگی ہے یہ بھی ایک امتحان ہے اللہ کریم کی ذات زیادہ بہتر جانتی ہے کہ آنے والا لمحہ آپ کے لیے کیا لے کر آ رہا ہے لیکن اللہ نے انسان کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کو اپنی کوشش اپنی محنت اپنے شعور اپنی اکل سے بہتر بھی کر سکتا ہے آگے بھی لے کر جا سکتا ہے اور اس کے لیے آپ کے اندر جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ دور اندیش ہوں آنے والے دنوں کے بارے میں سوچیں کہ مستقبل میں آپ نے کیسے تیار رہنا ہے اگر کسی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں تو دوبارہ اگر وہ مشکل آ جائے تو آپ نے کیسے تیار رہنا ہے جیسے ابھی حالیہ دنوں میں ایک وائرس آیا تھا کرونا تو دوبارہ بھی آ سکتا ہے کوئی اور وبا آ سکتی ہے لیکن اگر دوبارہ یہ وبا آئے تو اٹلیس انسان تیار ہوگا کہ ہم نے پریکوشنز کیا کرنے ہیں اسی طرح اپنے اندر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو نہیں پتا آپ کا ذائچہ کیا کہتا ہے علم نجوم میں اس کو ہم جوڑتے ہیں شمس کے ساتھ کہ آپ اگر روزانہ صرف دس روپے کا صدقہ اپنا نکال دیں تو آپ کے لیے بڑا بہترین صدقہ ہے کہ آپ کے اندر موجود جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ نکھر کر سامنے آئیں گی اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا شکور اس کو آپ روزانہ دس دفعہ پڑھ کے اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کریں تو سارا دن آپ کا کریٹیو رہے گا اور کوئی بھی مشکل کلمہ آتا ہے وہ آپ آسانی عبور کر جائیں گے اور ایک نگینہ ہے یاکوت وہ بھی لے کر پہنا جاتا ہے لیکن جب بھی نگینہ پہنے اس سے پہلے اپنا انفرادی طور پر ایک دفعہ ذائچہ ضرور چک کروا لیجئے گا اجازت دیں اللہ حافظ